بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سادہ طریقے سے زندگی بسر کی جس قسم کا بھی کھانا سامنے آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا لیا کرتے آپ نے کبھی بھی کسی خاص کھانے کو ترجیح نہیں دی لیکن کچھ ایسے پھل اور سبزیاں ہیں جنہیں کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوا کرتے اور ان کے فوائد سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ناظرین گرامی سب سے پہلے کجور کی بات کرتے ہیں جو کہ عرب کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک تھی وہ کجور کو بطور خوراک استعمال کرتے اسی لیے کجور نبی کریم کو بہت زیادہ پسند تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجوہ کجور کو بہت ہی پسند فرمایا کرتے اور بڑے ہی شوق سے کھایا کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت سات کجوریں کھاتا ہے اس کو سارا دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک اور جگہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ اجوہ کجور جنت کا پھل ہے اجوہ کجور میں زہر کو ختم کرنے کی تاثیر موجود ہوتی ہے کجور ایک طاقتور گزہ ہے کجور سب پھلوں میں سے زیادہ طاقتور گزہ ہے جس کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کجور میں حیاتین موجود ہوتے ہیں کجور انسانی جسم میں خون پیدا کر کے انسان کو طاقتور بھی بناتی ہے نمبر دو روگن زیتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روگن زیتون کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روگن زیتون کی روٹی کے ساتھ استعمال کیا کرتے قرآن پاک میں زیتون کا ذکر آیا ہے اور حضور اکرم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھانے اور مالش کے لئے استعمال میں لائے کرو زیتون کے تیل کو بہتی مبارک درکت سے پیدا کیا گیا تیلوں میں سب سے زیادہ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جس کو چربی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا زیتون کا تیل انسان کے مٹاپے دل کے مرض کے لئے بہترین علاج اور خوراک ہے جس بندے کو دل جوڑوں پٹھوں سانس کی بیماری بلڈ پریشر گردوں کے امراض اور فال جیسی خطرناک بیماری لائے کو ان کو زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ تیل اس کے لئے بہترین غزہ اور علاج ہے نمبر تین دودھ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور بکری کا دودھ بڑے شوک سے پیا کرتے حضور اکرم نے دودھ کو باعم اور مشروب دونوں کا کام کرنے والی غزہ قرار دیا ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکریم نے فرمایا کہ تم گائے کا دودھ ہر روز پیا کرو کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ شفا ہے اس کا گی ایک بہترین دوا ہے اور گائے کا دودھ ایسی غزہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی کیونکہ دودھ میں جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مکمل غزہ پائی جاتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ دودھ انسان کے جسم کی مکمل غزہ ہے جن علاقوں اور قبیلوں کے لوگ دودھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کی عمرے بھی زیادہ ہوتی ہیں نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم شہد کو زیادہ پسند کرتے شہد کی شفا کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے شہد کو موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے جو بندہ شہد کا استعمال کرتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بے شمار تحقیقات کرنے کے بعد بھی شہد کا متبادل کوئی چیز تلاش نہیں کر پائی گئی شہد میں یہ خوبی ہے کہ یہ بہت ہی جلد اثر کرتا ہے شہد قدرتی انٹی بائیوٹک ہے شہد چھوٹے اور بڑوں کے لیے دوا اور غزہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نمبر پانچ قدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدو بہت زیادہ پسند تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور قدو کا شوربہ پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدو کو بہت زیادہ شوق سکھایا اس دن کے بعد میں قدو کو بہت پسند کرنے لگا قدو ایک ایسی سبزی ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے قدو انسان کے نظام انہزام کو درست کرتا ہے اور انسانی دماغ کے لیے بہترین گزہ ہے قدو کھانے سے دل اور جگر کی بیماریوں دور ہو جاتی ہیں نمبر چھے جو کی روٹی رسول اللہ جو کی روٹی کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے نبی کریم کبھی بھی میدے کی روٹی نہ کھاتے ہمیشہ ہی جو کی روٹی کو پسند فرمایا ہے ابودعوت میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی لی اس پر ایک کجور کو رکھ کر کھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور بھی سالن ہے اللہ نے جو میں بے شمار صلاحیتیں چھپائی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں سے لے کر آج تک جو کو بطور علاج بھی استعمال کیا جاتا ہے جو میں جسمانی قوت بخشنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں جو میں اسی فیصد نشات لہمیات اور فاس فورز کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے حدت کو کم کرنے جوڑوں کے درد کو کم کرنے پیاس کو بجھانے زہریلے مادوں کو کم کرنے اور جسم کی بے شمار بیماریوں سے نشات دینانے کے لیے یہ ایک بہت ہی مفید غزہ اور دوا ہے نمبر سات سرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کو بہت زیادہ پسند فرمایا آپ نے سرکے کی بہت زیادہ تعریف بھی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم میرے گھر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے بہت ہی بوک لگی ہے کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی گھر میں ایک سوکی ہوئی روٹی اور سرکہ ہے اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ کھانے کو نہ ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آئیں چونکہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے جس گھر میں سرکہ ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں سرکہ ڈیبٹیس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے میں بہت ہی مفید ہے سرکہ سے انسان کم کھاتا ہے جس وجہ سے انسانی مادہ اور جگر درست طریقے سے کام کرتا ہے نمبر آٹھ گوشت گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ گزاؤں میں سے بہترین گزا تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گوشت دنیا اور جنت والوں کے لیے بہترین گزا ہے گوشت سب کھانوں کا سردار ہے رسول اللہ شوربے اور بنا ہوا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا تو رسول اللہ نے بکری کے گوشت کو دانتوں سے کٹ کٹ کر کھایا گوشت ایک ایسی گزا ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے جو انسانی جسم کو طاقت اور توانائی کے اہم اجزاء فرام کرتا ہے نمبر نو انجیر انجیر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند کیا ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ انجیر جنت کے پلوں میں سے ایک پھل ہے انجیر ایک ایسا پھل ہے جو اس کو مسلسل کھاتا رہتا ہے تو اس کو بڑھاپا جلد نہیں گیرتا انجیر کمزور جسم والے لوگوں کے لیے بہترین گزا ہے انجیر موٹاپے کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے انجیر میں پروٹین، مدنی، اجزاء، شکر، کلشیم، فاسفورس بہت ہی زیادہ مقدار میں پہے جاتے ہیں خوش اور تر انجیر میں ویٹامین اے، ویٹامین بی، سی، ویٹامین ڈی وافر مقدار میں پہے جاتے ہیں انجیر ایک بہترین گزا اور دوا ہے اور اس کے استعمال سے ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے انجیر میں کلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسان کا جسم میں درکار فلاد کے دو فیصد ضروریات کو پورا کرتی ہے نمبر دس انگور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے گوشے اس طرح سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ انگور کا چھوٹا سا گوشہ لے کر آپ موں میں ڈال لیتے پھر موں میں دانوں کو توڑتے اور تنکوں کو باہر نکال لیا کرتے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے جو کہ ایک بہت ہی لذیز اور طاقت دینے والا پھل ہے بے شک انگور کو طاقت بچنے کے لیے ایک بہترین پھل تصور کیا جاتا ہے انگور میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین ویٹامین اے ویٹامین سی کیلشیم اور آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائندہ مند ہوتا ہے انگور کو چھوٹے بڑوں مردو خواتین بڑے شوک سکھاتے ہیں انگور انسان کے جسم میں تازہ اور صاف خون پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے انگور انسان کے میدے اور جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے